السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرنٹو ریڈ این سپیک ایزی انگلیش ریڈنگ لیسن ایٹ آج ہمارا سبق ہے جس میں ہم سیکھیں گے کس طرح ریڈنگ کرنی ہے اور کس طرح وکیبلری کو یاد کرنا ہے سب سے پہلا لفظ get حاصل کرنا یا لینا get حاصل کرنا یا لینا put put ڈالنا یا رکھنا کسی چیز میں کوئی کسی بیگ میں یا کسی بھی چیز کے اندر کوئی چیز رکھنا یا ڈالنا اس کے لیے put کا لفظ آتا ہے tasty 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 کا مطلب ہوتا ہے خوش ذائقہ یا مزیدار tasty خوش ذائقہ یا مزیدار healthy healthy صحت مند یا صحت بکش drive چلانا lay out lay out اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں خوش ذائقہ یا مزیدار برینڈا برینڈا شایدیشین خوش ذائقہ یا مزیدار نا تکرامنی سٹوری شروع کرتے ہیں خوش ذائقہ یا مزیدار برینڈا معنی دب .. شکریتی دبرا چیٹیena باسکتی بیرنڈی شکریتی باسکتی بیئ protects بیم آٹی بیم آٹی سی کنونها ساتم مل hospitals شکریتی آرخا اگرام اب میں اس کا پورے پیراغراف کا ترجمہ کر رہا ہوں سب سے پہلے برینڈا لڑکی کا نام ہے برینڈا چاہتی تھی کہ پکنک ہو برینڈا چاہتی تھی ایک پکنک ہو اس کے لیے اس نے ایک باسکٹ لی اس باسکٹ میں اس نے سینویجز ڈالے سینویجز جو ہیں وہ صحت بکش ہوتے ہیں یعنی صحت پہنچاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی ہیں وہ پارک تک گاڑی چلا کر جاتی ہے یا وہ پارک تک جاتی ہے وہاں جا کر وہ ایک بلینکٹ بچھاتی ہے اور ترتیب سے سب کچھ رکھنا شروع کرتی ہے اسے آواز آتی ہے اسے ایک آواز آتی ہے اوہ بارش ہو رہی ہے وہ اس بلینکٹ کو دوبارہ سے فولڈ کر لیتی ہے یعنی موڑ لیتی ہے اور کھانے کو دوبارہ سے باسکٹ میں دال لیتی ہے یہ تھی کہانی اب دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو اس پیرگراف کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح پیرگراف کے ورڈ ٹو ورڈ یعنی پیرگراف کی وجہ سے اس کی اردو چینج ہوتی جا رہی ہے لیکن اب دیکھئے گا جب ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف جملے کی تو اس میں اردو ہی چینج ہوگی چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ برینڈا wants to have a picnic برینڈا چاہتی تھی برینڈا چاہتی ہے پکنک ہو برینڈا چاہتی ہے کہ پکنک کرے دو میننگ ہے ایک وہ چاہتی ہے پکنک ہو اور وہ چاہتی ہے پکنک کرے دوسرا ہے she gets a basket وہ ایک ٹوکری لیتی ہے یا وہ ایک basket لیتی ہے she puts sandwiches in the basket وہ اپنے sandwiches basket میں دالتی ہے یا رکھتی ہے وہ اس basket میں sandwiches دالتی ہے the sandwiches are healthy sandwiches جو ہے وہ صحت بخش ہیں they are also tasty وہ مزیدار بھی ہیں she drives to the park وہ پارک تک گاڑی چلا کر جاتی ہے یا وہ پارک تک جاتی ہے she lays out a blanket وہ blanket بچھاتی ہے وہ تیاری شروع کرتی ہے دو میننگ ہے یاد رکھے گا lay out a blanket وہ blanket بچھاتی ہے یا وہ تیاری شروع کرتی ہے اپنی پکنک کی جیسے ہم کئی پارک میں جاتے تو سب سے پہلے چادر بچھاتے ہیں she hears a sound اسے ایک آواز آتی ہے وہ ایک آواز سنتی ہے it is raining بارش ہو رہی ہے she folds the blanket back وہ blanket کو واپس موڑ لیتی ہے یا وہ blanket کو واپس تیک کر لیتی ہے she puts the food in the basket وہ کھانا باسکٹ میں ڈال دیتی ہے یہ تھا آج کا سبق اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں السلام علیکم